اسلام علیکم میں محمد رنگزیب خان اگوہ کمپیوٹر ٹیچر جیسا کہ ہم پچھلی لیکچرز میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہم ویب ڈیزائنگ کو کیسے کریں گے کیسے ڈیزائنگ کریں گے اور پچھلی لیکچرز میں ہم نے پڑھایا کہ جو سلائیڈر ہے اس کو کس طریقے سے ایک ویب سیٹ کے اندر اجسٹ کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اور اس کو ورک کروا سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں لیکچرز کو اور شروع وہیں سے کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا تو سب سے پہلے میں آپ کو لے اوٹ دکھا دیتا ہوں ویب سیٹ کا یہ انڈیکس کی فائل تھی انڈیکس کی فائل اوپن کرنے کے بعد ہم نے یہ سلائیڈر کو یہاں پہ اجسٹ کروایا تھا لگایا تھا آل فائلز میں ٹھیک ہے یہ ہوم کی فائلز ہے انڈیکس کی نیکس مر بس گیالری کی تھی اباؤٹ میں کونٹیکٹ آس میں ریجسٹریشن میں ٹھیک ہے ہم نے سب فائلز میں یہ اپنا سلائیڈر جو ہے اس کو اجسٹ کر لیا تھا تو نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے آج کی لیکچر میں ہم نے آج کی لیکچر میں جو بینر ہے اس کو لگانا سیکھنا ہے کہ بینر کو ہم کیسے لگائیں گے تو اس کو لگاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو فائل ہے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد اپنے انڈیکس کی فائل کو نوٹ پیٹ پہ اوپن کرنا ہے نوٹ پیٹ پہ اوپن کرنے کے بعد آپ نے میں فاؤنڈ کا سائز بڑا کر دیتا ہوں یہاں پہ سائز ٹونٹی ٹو کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی جو کلیر ہے وہ نظر آئے تو ایدھر اس کو یہاں کر لیتے ہیں اس کی تھوڑی سی ویٹھ جو ہے یہ بڑی کر لیتے ہیں تو ہم نے سلائیڈر کے اندر چاہ بار کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایدھر سلائیڈر والا آپشن ہے یہاں پہ بینر والا سوڑی بینر میں ہم نے بار کرنے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں بینر کا یہ ہمارے پاس بینر ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہاں بارڈر وان بارڈر کلر ریڈ اور نائن نائنٹی اس کی ویٹھ ہے اور ہائیڈ ٹو ہنڈرڈ ہے تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے آج ہم اس کے اندر بینر کو لگائیں گے ٹھیک ہے تو میں نے پہلے ہی آر ریڈی ایمیج کے اندر اپنا ایک بینر ہے اس کو کریٹ کر کے بنا کے وہاں رکھ دیا آپ انٹرنیٹ سے بھی لے سکتے ہیں کہیں سے بھی لے دے کے لگا سکتے ہیں تو جو کوڈ ہے وہ یہی ایک جیسے ہی لگے گا اس میں ہم لکھیں گے آئی ایم جی ایس سی آر ایس آر سی ایس اکول ٹو مطلب ایمیج سوٹس ٹھیک ہے اس میں ہم نے ایمیجز کا فولڈر تھا ہمارے پاس ایمیجز سلیش اس میں ہمارے پاس فائل کون سی ہے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں یہ فولڈر اوپن کر لیا اس کے بعد ہم ایمیجز میں کے ایمیجز میں جانے کے بعد ہمارے پاس بینر کے نام کی ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس فائل ہے اس کو ہم نے شو کروانا ہے تو یہ ہے بینر بینر ڈاٹ جے پی جی اور اس کو یہاں پہ ہم جو ہے کلوز کر لیتے ہیں یہاں پہ بریکٹ کو تو کنٹرول ایس کرتے ہیں کنٹرول ایس کرنے کے بعد دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو لی آؤٹ ہے اس کا ویب سیٹ کا وہ کیسا آتا ہے تو یہ دیکھیں یہ زیادہ ہی اوبر آ رہا ہے کہ جو بینر ہے وہ بہت زیادہ بڑا آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا سائز جو ہے وہ لی آؤٹ میں بہت زیادہ ہے یہ ہمارے ویب سیٹ سے آؤڑ ہے ٹھیک ہے تو اب اس کا سائز ہم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ اس ہی کے اندر رہتے ہوئے ہم کیا کریں گے اس کی ویٹھ دیں گے ڈیولی ایس اکوال ٹو ٹھیک ہے میرے پاس جو ویٹھ ہے یہاں پہ نائن نائنٹی ہے تو ہم نائن ایٹی رکھیں گے کیونکہ ٹین پیکزل جو ہوتا ہے وہ آر ریڈیس میں آ جاتا ہے نائن ایٹی اور ہائٹ اس کو دوں گا میں ٹو ہنڈرڈ ہائٹ اس اکوال ٹو انورٹیڈ کوماس اور ہائٹ ہوگی ہمارے پاس ٹو ہنڈرڈ اس کی تو کنٹرول ایس کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بین ایڈ ایس کا لی آؤٹ کیسا آتا ہے تو جی آپ کے سامنے نظر آ رہو گا کہ اس کے ہائٹ جو ہے اور لینٹ جو ہے وہ اس کے اندر جیسٹ کر گئی ہے اس کے مطابق ہو گیا ہے جتنے ہمارے پاس یہ ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے آپ اپنے مرضی کی جو ہے رکھ سکتے ہیں لیکن جو بین ایڈ ہوتا ہے اس کی سائز جو ہوتا ہے وہ کام ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ مرضی اپنے مرضی کا کوئی بھی بین ایڈ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ فار ایزمپل میں کوئی یہاں پہ اس کی جو ہائٹ ہے اس کو تھوڑا سا تھری انڈرڈ پہ کر کے دکھاتا ہوں تھری انڈرڈ کیا کنٹرول کیا اور اس کو ریلوڈ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا جو بین ایڈ سائز ہے تھوڑا سا بڑا ہو گیا لیکن میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سا کام کروں زیادہ اووروڑ ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں ٹو ففٹی کر لیتے ہیں کنٹرول ایس کر لیتا ہوں کنٹرول ایس کرنے کے بعد اس کا لی آؤٹ دیکھتے ہیں جی چلے ٹھیک ہے یہ اتنا ٹھیک ہے کہ ہمیں اچھا بھی لگے اور کلیئر بھی نظر ہے اب ہم کیا کریں گے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جتنے ہی یہ نیچے جو ہم نے بٹن بنائے ہیں مینیو کے یہ تھوڑے ہمیں کلیئر نظر آئیں تو اسی کے اندر رہتے ہیں وہ سارا ورک کرتے ہیں اب ہم جاتے ہیں مینیو کے اندر یہ ہمارے پاس مینیو آگیا اس میں لکھا ہے ہوم یہ ہم کیا کریں گے ایدھر ہم ہم ڈبل بریکٹ لگا گے اس کے اندر ہم بی لکھیں گے مطلب بولڈ ٹھیک ہے یہ بولڈ ہو جائے سارا تو اس کے اندر کلوزنگ پی اور یہ ٹھیک ہے اور کنٹرول ایس کر گیا کو دکھاتا ہوں اس کا لی آؤٹ کیسا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بولڈ ہو گیا یہ دیکھیں یہ واضح نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور واپس اس میں جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس بٹن کو بھی کلر دوں ٹھیک ہے اس بٹن کو بھی کلر دیتے ہیں تو بٹن کو کلر دینے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے نا یہ ویڈھ وان نیٹ وان نینٹی ایٹ ہم اس میں جائیں گے اس میں جانے کے بعد یہاں دیں گے بی جی سی او ایل او آر ایس اکول ٹو انویٹڈ کوم آس ٹھیک ہے بی جی کلر دیں گے ہم اس کو ہم دیکھتے ہیں سکائی بیلو دے کے کنٹرول ایس کرتے ہیں کنٹرول ایس کرنے کے بعد دیکھتے ہیں ہمارا کوئی چینجنگ ہوئی اس میں چلو ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آڑا کو اس کے اندر چینجنگ ہو گئی ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے جو یہ ویب سائٹ ہے نا اسی کے جیسا رنگ اس سے میچ ہوا ہوا کلر رکھوں کے مجھے اچھا بھی لگے لیکن یہ میٹ میں جو ہے کلر اس کا یہ بھی لونی چلگتا تو اس کو میں ریس کر لیتا ہوں یہاں پہ اس کو رکھتے ہیں ییلو کنٹرول ایس کر لیتے ہیں کنٹرول ایس کرنے کے بعد ری لوڈ کر لیتے ہیں ویب سائٹ کو تو یہ ہمارے پاس ییلو ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر اسی کے اندر رہتے ہوئے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ کیا کرتے ہیں ٹیبل کے اندر اس کو دیتے ہیں بی جی سی او ایل او اور اس اکول ٹو انویٹڈ کو یہاں پہ دیتے ہیں سکائی بیلو کنٹرول ایس کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ری لوڈ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سارے جتنے بھی ہمارے پاس ٹیبل کے اندر مینیو تھے یہ سارے کے سارے کے رنگ جو ہے بیک وہ سکائی بیلو ہو گیا ہے اب ہم ون بی ون جو ہے سب میں چینجنگ کریں گے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں جو میں نے یہ کلر لکھا یہاں پہ بی جی کلر یہاں سے کوپی کرتا ہوں یہ کوپی کرنے کے بعد یہ اس اگلے ٹیگ جہاں پہ ہمارے کے ہاتھ کی آیا ری کے اس کو پیش کرتا ہوں اس کے بعد نیچے جو ہے اباؤٹ آس اس کے اندر پیش کرتا ہوں اس کے بعد جو کونٹیکٹ آس occurs کے اندر اور نیکسٹ ریجسٹریشن beginnen ڈاثر اب کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے یہ بیگ کیا تھا نا ٹیگ اس کو بھی یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں بولٹ بارا جو ہے اس کو گیلری کے پیچھے پیش کر لیتے ہیں کیونکہ اوپننگ ٹیگ ہے یہ پھر اباؤٹ آس کے پھر کنٹرول آس کے اور پھر ریجسٹریشن کے اور اسی طریقے سے جو ہمارے پاس کلوزنگ ٹیگ ہے اس کو بھی کاپی کر لیتے ہیں ایسے ہی اور گیلری کے جو ہے جو اینکر ٹیگ ہے اس سے پیچھے ہم نے یہ کلوزنگ ٹیگ کرنا ہے جیسے ہم نے اس میں کیا ہے ہوم میں ٹھیک ہے آپ دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ کرتے جائیں تاکہ آپ کی پریکٹیس ہو ٹھیک ہے کنٹیکٹ آس ہے تو یہ اس سے پیچھے بھی ہم نے ایک ٹیک لگانا ہے اور ریجسٹریشن ہے یہ بھی انکر ٹیک سے سارے انکر ٹیک سے پیچھے لگانا ہے کیونکہ ہماری جو یہ لسٹ ہے اس طریقے سے اسی وائز چل رہی ہے ٹھیک ہے میں اسے کنٹرول آس کرتا ہوں اور آپ کو اس کا لے آؤٹ دکھاتا ہوں کیسا آیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ سب بورڈ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ تبارہ جاتا ہوں یہاں پہ ریجسٹریشن والا یہ آپشن ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ٹی ڈی ہے کروزنگ بھی ہے سب کچھ ہے تو اس کا کلر جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے سیم ہے صحیح تو اب ہم نے نیکس کیا کرنا ہے میں دوبارہ ویب سیٹ پہ لیکھ جاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ میں نے یہ جو ہے سب جگہ پہ تین جو ہم نے باقی پیجز بنائی ہیں سارے منیوز کے اس کے اندر اس کو پیسٹ کرنا ہے اس کے اندر پیسٹ کرنے کے لیے میں آپ کو بہترین جو طریقہ ہے وہ بتاتا چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کلیر دکھاؤں ٹھیک ہے ایک ایک چیز جو ہے سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں تو میں کیا کرتا ہوں دوبارہ جاتا ہوں ویب سیٹ پہ ویب سیٹ پہ جانے کے بعد about us کا پیج بھی ہے جو یہ سارے پیجز جو ہیں یہ دوبارہ open کر لیتے ہیں نوٹ پیڈ پہ یہ بھی میں نے نوٹ پیڈ پہ اوپن کر لیا contact us کا ہے اس کو بھی نوٹ پیڈ پہ اوپن کر لیتے ہیں اور جو گیلری کے ہے اس کو بھی نوٹ پیٹ پہ اوپن کر لیتے ہیں اور ریجسٹریشن والا ہے اس کو بھی نوٹ پیٹ پہ اوپن کر لیتے ہیں اب یہ ریجسٹریشن والا پیج ہے میرے پاس سامنے آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہوگا اس لیے میں اس کا سائز ہے وہ بڑھا کر لیتا ہوں تو آپ نے سٹیپ بے سٹیپ ایسی کرنا ہے میں آپ کو اس لیے یہ دوبارہ کر کے دکھا رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے پورا ٹیبل تھا اس کو یہاں سے لے کے اس ٹیبل تک ہم کوپی کر لیتے ہیں یہاں سے انڈیکس کو اور اس سے نیکس والے میں اب آؤٹ میں جاتے ہیں اب آؤٹ میں جانے کے بعد ہم یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ادھر یہ جہاں سے ہم نے کوپی کیا ہے ادھر ہم پیش کر دیں گے کنٹرول ایس کر دیں گے اور اسی طریقے سے کنٹیکٹ آس میں جاتے ہیں کنٹیکٹ آس میں بھی جا کے یہاں پہ پیش کر دیں گے کنٹرول ایس کر دیں گے اور گیلری میں جائیں گے گیلری میں بھی ٹیبل سے لے کے ٹیبل کلوسنگ تک پیش کر دیں گے کنٹرول ایس کر دیں گے اور ریجسٹریشن میں جائیں گے دوبارہ پھر وہاں پہ جا کے یہی جو کوڈ سارا ہے یہاں تک اس کو پیش کر دیں گے کنٹرول ایس کریں گے اور دوبارہ ویب سیٹ کو دیکھیں گے اس کا لے آؤٹ تو یہ دیکھیں ہوم گیلری اب آؤٹ کنٹیکٹ آس اور ریجسٹریشن ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو اوپر والا جو ہم نے لگایا تھا ایمیج کا ٹیگ اس کو بھی ہم یہاں سے کاپی کرتے ہیں یہ پورا ٹیگ جو ہے یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے یہ جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ہم کاپی کریں گے کاپی کرنے کے بعد سب فائلز میں جائیں گے اس میں اب آؤٹ میں جانے کے بعد یہاں پہ جہاں پہ بینر ہے یہاں سے بینر کو ریج کریں گے یہاں پہ پیش کر دیں گے کنٹرول ایس کردیں گے تو نیکسٹ ہم کیا کریں گے گیلری میں جائیں گے گیلری میں جانے کے بعد ہمارے پاس جہاں پہ بینر ہے یہاں پہ ہم پیش کردیں گے کنٹرول ایس کردیں گے اور ریجسٹریشن میں آرڈی ہے آباؤٹ میں بھی ہے ہمارے پاس اب تو دوبارہ لے آؤٹ دے دکھتے ہیں ویب سائٹ کا کیسا ہے ہوم میں گئے ہیں نظر آ رہا ہے gallery میں گئے about میں گئے contact us میں گئے contact us میں نہیں لگایا contact us میں جاتے ہیں دوبارہ اور یہاں پہ جہاں پہ banner نظر آ رہا ہے اس کے اندر یہاں پہ paste کر دیں گے سارا code اور یہاں سے copy control s کر دیں گے اور یہاں سے layout دیکھتے ہیں چلیں ٹھیک ہے contact us میں بھی آ گیا registration میں بھی آ گیا اب واپس ہوں میں جاتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ لکھا ہوا ہے today we learn about page layout لکھا ہوا ہے نظر آ رہا ہے میں چاہتا ہوں اس کو یہاں سے مومنٹ کروا ہوں ٹھیک ہے اینیمیشن کروا ہوں اس کو اینیمیشن میں کنورٹ کروں اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ انڈیکس میں جاتا ہوں انڈیکس میں جانے کے بعد ایدھر نیچے یہاں پہ جہاں پہ لکھا ہوگا وہی لرن ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھتا ہوں ایدھر لکھتے ہیں مارکی اور کلوزنگ کنٹرول ایس کر کے دیکھتے ہیں کوئی چیز چینجنگ ہوئی ہے یہ نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ مارکی کا ٹوٹ ٹیگ ہے وہ رن کر رہا ہے اور دوبارہ انڈیکس پہ جاتے ہیں یہاں پہ ہم نے مارکی کا ٹیگ لگا لیا ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا صحیح سے یہ آپ کو نظر آ گیا مارکی کا ٹیگ ہے ٹھیک ہے تو اسی کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اگر میں ہاتھ لے لے کے جاؤں کیا کہتے ہیں کلزر کلزر جو ہے اس کو لے جاؤں ٹھیک ہے ماؤس کو لے کے جاؤں تو یہ وہیں پہ سٹواپ ہو جائے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ اس کے اندر ایک یوز ہوتا ہے ٹیگ جو ہم پہلے بھی کرتے آئے ہیں ٹھیک ہے سکلوڑنگ کا جس کے اندر ہم سکلوڑ کرتے ہیں کہ کوئی بھی اگر چیز ہے کسی کو اگر ہم نے چیز دکھانی ہے یا کوئی اینیمیٹیڈ ہے تو وہ کیا کرے وہ وہاں پہ سکلوڑ کرے تو سکلوڑ کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ لکھتے ہیں اس میں جا کے سکلوڑ ٹھیک ہے اس اکول ٹو فیفٹین کنٹرول ایس کرتا ہوں کنٹرول ایس کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوں گا کہ اس کے اندر تھوڑا سا فرق جو ہے وہ ہو گیا ہوئے تو آج کا جو لیکچر تھا وہ میرا اسی پہ تھا کہ ہم نے بینر جو ہے وہ کیسے لگانا ہے تو اس کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو آپ جس بھی چینل سے جس بھی پلیٹ فارم سے جہاں سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ نے وہاں پہ لائک کرنا ہے فالو کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور ایم جو ہے میرا وہ یہی ہے کہ آپ نے 100 کے جو سبسکرائبر ہے وہ میرے کمپلیٹ کرانے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ اگر روز کے روز لیکچر دیکھیں گے روز کے روز پریکٹس کریں گے آپ ایک اچھے ڈیویلپر ایک اچھے ڈیزائنر لازمی بنیں گے ملتے ہیں اس کے نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ